ویلکم ٹو پرگرامنگ فنڈیمنٹلز ہم نے پروسیجرز کے بارے میں بات کی تھی اور جو کورڈ ہم نے لکھا تھا لنگ کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو ایک پروسیجر کی شکل میں لکھ بھی لیا ہے اب ہم بات کریں گے کہ پروسیجرز کو کال کیسے کیا جاتا ہے استعمال کیسے کیا جاتا ہے پروسیجر کو لکھ تو لیتے ہیں اور وہ ایک جگہ پر موجود رہتا ہے اور اس کا فائدہ ہم یہ لینا چاہتے ہیں کہ اگر وہی کام ہمیں بار بار کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ سارا کورڈ ہم بار بار لکھیں ہم اس پروسیجر کو اس کے نام سے کال کر کے استعمال کر سکیں تو اب ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک پروسیجر کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں سو بنیادی طور پر ایک پروسیجر کو لکھنے کا طریقہ ہم پہلے جان چکے ہیں تو پروسیجر کو کال کرنے کے لیے ہم پروسیجر کا نام لکھتے ہیں اور پھر آگے پیرانثیس کے اندر اس کی ساری انپوٹس بتاتے ہیں ہم یہاں پروسیجر کو کال کرنے کی یا استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم اس کا نام لکھیں گے اور اس کے آگے پیرانثیس کے اندر اس کی انپوٹس کی لسٹ کاما سیپریشن سے بتا دیں گے مثال کے طور پر فرض کریں ہمارے پاس ایک سادہ سا پروسیجر ہے def rest of string s and it returns the same string with first character removed ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور پایتھون کے انٹرپرٹر میں جا کے again as we have just done already ہم اس کو ایک نئی فائل میں پلیس کر کے save کر لیتے ہیں so that uh میں اس کا نام file کا نام پروسیجر.py رکھ لیتا ہوں right i maximize it i paste it here now if you closely look at this procedure what it does def means we are defining a procedure then the rest of the string is the name of the procedure we are giving it one input that is as supposedly a string a comma a colon to end the header and then there is just single line which is a return statement and it returns s the same string with first character removed right so first index سے like zero it index remove ہو جائے گا first index سے onward سارا کچھ اس کے اندر return کر دیا جائے گا so اس کو ہم run کر لیتے ہیں اب ہم اس procedure کو استعمال کر سکتے ہیں right جو procedure یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس procedure کو ہم استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں لکھتا ہوں rest of string اب انپٹ کے طور پہ ہمیں اسے کیا دینا ہوگا it is expecting a string right تو ہم اسے ایک string یہاں پہ یوں دے دیتے ہیں میں نے ایک string اسے دے دی randomly i've just typed remove a character and you see it has returned as the same string with first character removed right میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ میں ایک string ڈیفائن کر لوں write s کے نام سے یا کسی بھی اور نام سے اور اس کو یوں کر لوں اور اس کے بعد میں اس string میں یہاں پہ input میں بجائے اس کے کہ میں ڈریکٹلی string لکھوں میں اس وریابل کا نام لکھتا ہوں even then it will work right so in this case s had my string in it and it returned with m removed from it right so procedure کو call کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم procedure کا نام لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پارنتھس کے اندر جو inputs ہمیں دینی ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں right and that's it اس case میں colon نہیں لکھا جاتا so this is the difference you have to notice this that this is the use of the procedure and this is how we define the procedure right so while we are using it we are not telling how it is working the working is placed just here okay اچھا اب ایک چھوٹی سی tweak اگر ہم اس کے اندر کریں you see یہ تو ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ procedure ایک input لیتا ہے اور ایک output دیتا ہے input کیا لیتا ہے ایک string اور output کیا دیتا ہے اسی string کا پہلا کریکٹر ہٹا کے باقی پوری string ریٹان کر دیتا ہے فرس کریں آریہ type that we are in the string procedure right so what do you think is going to happen we just call it to see that how it goes right میں اس کو اسی کے ساتھ دوبارہ call کر لیتا ہوں you see اس نے اس کا کریکٹر تو ریموو کیا ہی right first character remove کر دیا لیکن اس سے پہلے اس نے ایک چیز print بھی کر دی we are in the string procedures right so this print statement is here so ہم procedures کو استعمال کر سکتے ہیں ہم نے کوئی input دے سکتے ہیں اور ان سے کوئی output لے سکتے ہیں return statement کے ذریعے اس کے علاوہ ہم ان کی byproducts کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں کوئی side activities بھی perform کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اس procedure کے اندر ہم نے ایک print statement کے ذریعے کوئی message بھی print کیا ہے so ہم print statement کے ذریعے messages بھی print کر سکتے ہیں procedures کے اندر okay anyway we really adjust as we need things جیسے جیسے ہمیں جس situation میں جس قسم کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم اپنی settings کو اپنے codes کو adjust کرتے رہتے ہیں okay اچھا اب آپ mathematics کے اندر بھی functions کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کوئی function لکھتے ہیں f of x right you say f of x is equal to x square right کہ آپ نے x میں ایک function define کیا اور وہ function بنیادی طور پر کیا کرتا ہے x کا square کر دیتا ہے so اس اعتبار سے ہم کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ mathematics کے اندر جو functions کی definition ہوتی ہے اور یہاں پہ python کے اندر جو ہم procedures define کر رہے ہیں definition کے اعتبار سے ان کے اندر resemblances پائی جاتی ہیں so programming کے اندر frequently function کی term اور procedure کی term synonym کے طور پر استعمال کی جاتی ہے کچھ لوگ functions کی لفظ جیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ procedure کا لفظ جیادہ استعمال کرتے ہیں however in terms of mathematics and the language python there can be minor differences that i would encourage you to read through these differences and get a bit of sniff of it but instead of just confusing you with a few more theoretical aspects i would just like to move on یہ جو چیزیں یہاں پہ ہم نے mention کی ہوئی ہیں انہیں آپ ایسا ایسا understand کر سکتے ہیں کہ procedures اور function میں کیا ڈیلیکیٹ ڈیفرنسے ہیں جو ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں okay so we now have a little bit a little quiz what does the INC INC is short for increment procedure defined below do ہمارے پاس ایک procedure ہے def INC right and it takes one input that is supposedly a number n right and it returns n plus one so ہم ہمیں گیس کرنا ہے کہ یہ جو پرسیجر ہے INC یہ میں کیا رہتن کرے گا option a is nothing you can just pause here and look at the option and guess yourself first before looking at getting the answer the second option is takes a number as input and outputs the number plus one third option is takes a number as input and outputs the same number and the last option is takes two numbers as inputs and outputs their sum so we can see it takes one input and it is returning something it is it is giving some output and that is the number with addition of one so the option b is the most suitable option that describes the behavior of this procedure that is that it takes a number as input and outputs the number plus plus one right if you want it then we can check it and we can check it we can c کے نام سے ایک procedure ڈفائن کرتے ہیں اور it returns n plus 1 اور اس کو ہم run کرتے ہیں اب اگر ہم اس کو call کریں with یہاں پہ ہم 3 پاس کریں c it has returned us that number with an addition of 1 so this is what it does okay the next quiz is about the sum procedure what does the sum procedure defined below do اب دیکھیں ہم نے ایک procedure define کیا ڈیف اس کا نام رکھا sum وہ دو انپٹس لے رہا ہے a, b اور یہ کیا کر رہا ہے a is assigned a plus b a اور b کا سم کر کے ہم باپس a ہی کو assign کر رہے ہیں right so what does the sum procedure define below do right ہم یہ procedure اگر استعمال کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہمیں ملتا کیا ہے اس سے option a is nothing option b is takes two numbers as inputs and outputs their sum کہ یہ دو number as input لیتا ہے اور ان کا sum return کر دیتا ہے output کے طور پہ the third option is takes two strings as inputs and outputs the concatenation of two strings اب یہاں یہ بات بھی درست ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ a اور b جو ہیں ان کے اندر number ہی ہوں ان کے اندر strings بھی ہو سکتی ہیں so that is also a viable thing strings بھی ہو سکتی ہیں ہم نے یہاں پہ یہ python کے اندر یہ mandate تو نہیں کرتے کہ اس کی type کیا ہوگی جو value ہم جس variable کے اندر store کرتے ہیں وہ ہی اس کی type بن جاتی ہے and the last option is takes two numbers as its inputs and changes the value of the first input to be the sum of the two numbers کہ یہ دو number as input لیتا ہے اور پہلے number کی value کو change کر دیتا ہے دونوں numbers کے sum سے پہلے یعنی ہے کہ جو value تھی وہ اب change ہو جائے گی اور اس میں نہیں value کیا ہے a اور b کا sum آ جائے گا uh you might really uh forced to think about these three options کہ ان میں سے کونسی option ٹھیک ہو ساتی ہے but apparently i would tell you that this procedure in a way returns us nothing یہ ہمیں کچ پہ رہن نہیں کرتا اگر ہم اس پہ سیجر کو لکھتے ہیں right uh like ہم اس کو تسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ def sum and look if it is not returning anything that means we are not going to get anything a is equal to a plus b right اس کو ہم run کر لیتے ہیں اب اگر ہم sum کو کول کریں with numbers for example 2 comma 3 it has given us nothing right because it is doing something it is doing something but whatever it is doing it is not really returning us that یا ہمیں وہ return نہیں کر رہا right so it will do that addition another thing is that when we use these variables like a and b here the same variable if we for example try to use a here we try to see what is the value of a here because a can be or print a right so you see the same error is received that is that the name a is not defined right ایسا کیوں ہے یہ variable a یہاں پہ موجود ہے اور اس میں ہم اس کا sum store بھی کر رہے ہیں لیکن یہ variable یہاں پہ ہمیں قابل استعمال کیوں نہیں ہے right اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی variables آپ procedure کے اندر استعمال کرتے ہیں اندر define کرتے ہیں وہ procedure کے باہر کہیں بھی accessible نہیں ہوتے right وہ local variables ہوتے ہیں وہ local parameters ہوتے ہیں وہ procedure کے اندر ہی اپنی values sustain کرتے ہیں maintain کرتے ہیں procedures کے باہر وہ قابل استعمال نہیں ہوتے so ایک تو یہ procedure ہمیں return کچھ نہیں کر رہا دوسرا اگر یہ کوئی چیز کر بھی رہا ہے کسی variable کی value تبدیل کر بھی رہا ہے تو value کی تبدیلی اس procedure کے اندر تک تو effective ہے لیکن اس procedure کے باہر وہ effective نہیں ہوگی جیسے ہم نے دیکھا یہاں پہ اگر ہم نے a کو print کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ error ملا کہ یہ جو name آپ print کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو defined یہ نہیں ہے right so that means کہ a اس procedure کے اندر تک اپنا scope رکھتا تھا اس کے باہر a کو recognize نہیں کیا جا رہا okay so that is the kind of thing that it is it does nothing okay the next example is the next quiz is what does the sum procedure define below do now in this case ہم نے کیا کیا ہے a is equal to a plus b کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے a کو return بھی کر دیا so you can notice that we have changed it a bit we have added a return statement so what what does it do takes two numbers as its inputs and outputs their sum کہ یہ دو number لے گا اور ان کا sum return کرے گا دوسری option ہے takes two strings as its inputs and outputs the concatenation of two strings کہ نہیں یہ کوئی دو strings لے گا اور ان کی concatenation return کر دے گا اور تیسری option ہے takes two numbers as its inputs and changes the value of the first input to be the sum of the two numbers اب apparently آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں ہم نے پچھلی example میں بھی یہ بات کی تھی پچھلی example اور اس example میں فرق صرف یہ ہے کہ اس case میں return statement ہم نے add کر دی ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ظاہر ہے آپ a اور b کا sum کر رہے ہیں تو a اور b اگر numbers ہوں گے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر strings ہوں گی تو بھی ٹھیک ہے تو پہلی دونوں options اس case میں درست ہے کہ اگر دو numbers دے دیں گے ہم input کے طور پہ تو یہ ان کا sum دے دے گا اور اگر ہم numbers کی بجائے strings دے دیں گے تو یہ ان کا بھی concatenation return کر دے گا ہاں اگر number اور string دے دیں گے تو پھر error دے گا کیونکہ number string آپ can estimates ہم nice کبنی ڈی دے گا دیں ڈی آئی ڈی آئی آئی ڈی کبنی ڈی اڈی ڈی 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 سو اب ہم اسے نمبر دے دیں تو یہ ان کا ایڈیشن دے دے گا اور اگر ہم اسے سٹرنگ دے دیں تو یہ ان کی کنکاتینیشن ہمیں ریٹرن کر دے گا یہ پرسیجر رائیٹ سو در جس طرح ہمیں ریٹرن سٹیٹمنٹ تو میک ایڈیشن کر دے گا یہ پرسیجر